بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شعبات شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وعدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ مقتدیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ مقتدیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر آزم پاکستان کہ بحیثیت وزیر آزم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استعقام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے گوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اصل انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا کہ دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریائت بلا رغبت و ایناد اور بلا رغبت و ایناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو نہ واستہ یا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ نہ اس سے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آزم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین